شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان مہائت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین پدینے کا ارزانہ استعمال کرنے سے میدے کے امراض سے بچا جا سکتا ہے تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے آنکھوں میں دندلہ پن نظر آئے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگائیں اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دندلہ پن بھی ختم ہو جائے گا لیٹ کر موبائل چلانے کی عادت سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور آپ کی نظر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت ختم کرنے ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے جن کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں کیونکہ سبزیاں جسم کو طاقت دیتی ہیں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں میٹھے بشروعات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں جسے جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور گردوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا جس جسم کے کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے دودھ میں نمک ملا کر پینے سے بلگم ختم ہو جاتا ہے کچھا نار گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں چگلے کی عادت کو چھوڑ دے حسد کرنے سے بچی رہیں کپوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے خجور کے سائے میں بیٹھ کر پشاپ کرنے سے ہوایی چیزیں اثر کر جاتی ہیں سوف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا اگر نیٹ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹے لائچی موں میں رکھ کر چبا لیا کریں شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد ہو جائے گا اگر کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوت ہو تو پدینے کے پتے چبا لیں اپنی جلد پر ہاتھ سے چھٹکی کٹنے سے سستی دور ہو جاتی ہیں جو عورتیں ہاتھ سے کڑائی کرتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیت اچھی ہوتی ہے ناظرین چہرے کا رنگ ساولہ ہے تو لیموں کا پانی چہرے پر لگائیں چہرہ گورا اور چمکدار ہو جائے گا نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے بگلوں میں پسینے کی بو نہیں آئے گی ناکنوں کا رنگ پیلا پڑھنے لگے تو یہ یرکان کی علامت ہے بینس کا دو جسم کو موٹا کرتا ہے گائے کا دوڑ پیلو جوانی لوٹ آئے گا زیادہ چائے پینہ آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے نظر کو کمزور کرتا ہے دن میں دو کھیرے کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے اگر جی ساتھ چھوڑ دے تو ہر شیعہ کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں اللہ پاک سب کو صحت والی لمبی زندگی دے کپڑے پر داگ لگ جائے تو اس کو دودھ میں دو لیں جی شخص کی نظر کمزور ہے وہ ساتھ بدام کی گریہ پیس کر آدھا چمل سونف اور مصری کے ساتھ ارزانہ استعمال کریں نہانے سے پہلے نمہ کھانے سے خارش نہیں ہوتی موٹی عورتیں اجوائن اور لیمون ارزانہ کھائیں چند دن میں دبلی پتری ہو جائیں گی چائے جب بھی پیئے اس میں سونف ڈال لیں ہر دوسرے دن سابودانہ کھانے کی عادت اپنائیں اگر ارزانہ تھوڑا سا سونف پی لیں تو اسے ایک مہینے میں وزن کم ہو جائے گا اپنے گھر کی چاروں کونوں میں دس مرتبہ یار رزا کو پڑھ کر دم کریں اسے رزق میں برکت ہوگی رزق بڑھ جائے گا امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہیں بخار ٹوٹ نہ رہا تو مریض کو گڑھ والا پانی پلا دیں بخار ایک گینٹے میں ٹوٹ جائے گا سیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں برداشت کی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے دے تک سونے سے یاد آس کمزور ہوتی ہے صبح نہار مزبان پر لیسن رگنے سے چھالے نہیں پڑے گی نظر خراب ہونے لگے صبح صویرے سبز گاس کو غور سے دیکھیں اور شبنک کے کترے آنکھوں پر لگائیں نظر جتنی بھی کمزور ہوگی تیز ہو جائے گی بالوں میں انڈوں کی زردی لگانے سے بال گنی چمکدار ہوتے ہیں کھانے پینے کے اشیاں پلاسٹر کے برتنوں میں نہ ڈالیں کینسر ہونے کا خطرہ ہے سیب کے بیز لے کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے اندیرے میں آٹا گوندنے سے رزہ کم ہوتا ہے جگر کی بیماری ہے تو چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے شیمپو میں ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی پھٹکری ملا کر سر دونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے رات کی رانی کے پودے کی جنوں کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا سوف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہوتا ہے زیادہ کولڈرنگ بردے خراب کرتی ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے ایک ہی ساس میں تھنڈے پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے کلونجی کو گون کر سونگنے سے زکام کی شدت کم ہوتی ہے چار سے پانچ دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتی ہیں کالا نمکرزانہ چکنے سے گنے کے جوس میں ادرک کا رس پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا سوف زیادہ کھانے سے انسان کو زندگی بر سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ سونے سے قبل شہر چاٹ لیں تو آپ کو پرسکون نید آئے گی پیاز کو کٹ کر سونے سے سردرد ختم ہوتا ہے اگر آپ میدے کو بہتری رکھنا چاہتے ہیں تو تھنڈی چیزوں سے پریز کریں اپنے جگر کو بہتری رکھنا ہے تو بزاری کھانے اور فاز فوق جتنا ہو سکے دور رہیں اگر آپ اپنے گردوں کو بہتری رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارق گولیا کریں اگر مسانے کو بہتری رکھنا ہے تو کچھا پیال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سالن میں گلتی سے نمک زیادہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو اس میں کٹا ہوا آلو ڈال دیں زیادہ اضافی نمک اندر جذر کر لے گا اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ اندہ خراب تو نہیں تو اندے کو تھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں اگر وہ تیہنے لگے تو سمجھ جائیں اندہ خراب ہے اگر بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے پدینہ لیموں کا رسم لاکر پینے سے آپ کا حازمہ اچھا ہوتا ہے ادرک لیموں کا رسم لاکر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے سر پر نمک والا پانی ڈالو سر کی جوئے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے کان میں تکلیف ہے یا سمایت میں کمی ہے جن کا پیٹھ صاف نہ رہتا ہو دودھ کے اندر صوف ڈال کر استعمال کریں اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو زانہ سیب کھایا کریں دانتوں کو کھٹاپن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیں لونگ ملے پانی سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے سری پائے پکاتے وقت اس میں صفیز زیرہ ڈالنے سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چکھنے سے آپ کا کھانا جلدی حضم ہو جائے گا کامیابی کا صفن نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بغیر اجورہ ہیں ہٹ اٹیک سے بچنا ہے تو زانہ لیسن اور پیاز کا استعمال کریں پانی زیادہ پینے تھکاوت کم ہوگی زیادہ چاول کھانے سے بندے کا جسم خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین زیادہ چاہ پینے سے جلد خراب ہوتی ہے نظر کمزور ہوتی ہے سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہیں اگر استری کی کالک کو صاف کرنا ہے تو پہلے استری کو فل گرم کریں اس کے بعد ڈسپری یا پینے ڈول کی گولی لے کر رگڑیں پھر کسی کپڑے سے صاف کر لیں استری بالکل صاف ہو جائے گی ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تداد زیادہ ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چک لینے سے حازمہ بہترین ہوتا ہے پیڑ کی چربی کم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں آپ کے پیڑ کی چربی آستہ آستہ کم ہونے لگے گی سیو کے استعمال سے رات کو بار بار پشاب آنا رکھ جاتا ہے چائے زیادہ پینے سے پشاب بار بار آتا ہے ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلہ شہر میں ملا کر کھائیں مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی اگر جسم میں اضافی چربی ہے پانی میں تین چائے کے چمر شہد اور ایک چائے کا چمر سرکہ ملا کر ایک ماہ تک پی لیں جسم سے چربی بلگل غائب ہو جائے گی انڈوں کا اگلہ ہوا پانی زائے نہ کریں بلکہ اس سے چہرے کو دولے چہرے کے جڑیاں غائب ہو جائیں گی جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے سمجھ جائیں اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں جو علائچی والا دودھ پیتا ہے سمجھ لیں اس کی موت کسی لاعلاج بیماری سے نہیں ہو سکے گی جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی اکل کسی موڑ پر اس کو دھوکہ نہیں دے پائے گی جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی پانس سال مزید بڑھ جاتی ہے جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کے جلد نوے سال تک نہیں پھٹے گی جو دودھ میں حلدی ڈال کر پیتا ہے اس پر سام اور بچھو کا اثر نہیں ہوگا جو بیس کا کچھا دودھ پیتا ہے اس کو کمر کا درد نہیں ہوتا گیلہ کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سرس میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تھنڈے پانی سے مو دونے سے چہرے پر جڑیاں پڑ جاتی ہیں ان طریقوں سے جرکان کی بماری سے باز ثانی طور پر نجات ہو سکتی ہے نمبر ایک گنہ گنہ حازمے کے لیے بہترین ہے جو جگر کو بہتر کرتا ہے گنہ کا ایک گلاس جوس پینے سے جرکان کے مر سے چھتارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ٹماتر ٹماتر کا جوس بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے جگر کی بماری کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے صبح کے وقت ٹماتر کا جوس کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پی لیا جائے تو یہ جرکان کا علاج ہے مولی کے پتوں کا استعمال کرامت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پتوں میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو آسانی سے نکلو حرکت کو بہتر بنا سکتے ہیں جو عورتیں بوڑی خواتین سے زیادہ میل جو رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے جس گر میں شادی کے لیے رشتے کام آتے ہیں اس گر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا چاہیے گیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افضائش بڑھ جاتی ہیں کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑاہی میں دو سے تین بوندیں لیمون کا رس ڈال دیا جائے تو تیل جذب نہیں کرے گا ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونی سے پہلے چائے پینہ نیند کو متاثر کرتا ہے یہ پیٹ درد اور بدحضمی کا بھی باعث بنتا ہے جو عورتیں کھڑے ہو کر ٹانگ سے پونچا لگاتی ہیں ان کی کمر کے مہرے کمزور ہو جاتی ہیں جو عورت رات کو روز ایک ٹکڑا ادرکہ کھا کر سوتی ہے وہ اسی سال تک دبلی پتلی اور سمات رہتی ہیں سگرٹ کی راکھ شائعوں پر لگانے سے چہرے کی شائعیں مٹ جاتی ہیں کالی میرچ پیس کر سہن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتی گر میں مسیبت آنے لگے تو بکری پالی جس گر میں مکری کے جالے ہوتے ہیں وہاں جادو اثر کرتا ہے باتروم میں زیادہ بو آئے تو ہکے کا پانی باتروم میں چھڑک دیں صبح نہار مپدینے کا پانی پینے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو کچھا فالسہ کھائیں چند دنوں میں چربی کم ہو جائے گی ایلو میرا میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا انسان کو ہمیشہ کیلئے صحتمن انتندرست رکھتا ہے کمزور اور گرتے بالوں کا صاف حل شیمپو کی جگہ دودھ استعمال کریں جانے انسان بالوں میں جتنا تیل لگاتا ہے اسی سام میں دودھ اپلائی کریں اس کے ساتھ دو لٹر پانی میں آملے ریٹھے ریٹھ سکاکائی کو کوٹ کر پیس کر پانی میں عبال کر راکھ دیں اس سے اپنے بالوں کو دوئے بہترین نزلٹ ملیں گے اور زانہ فالسے کا جوس پیا کریں میدہ ٹھنڈا رہے گا صبح کے وقت سبز گاس پر پیٹ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے خام میں خود کو سفر کرتے دیکھنا جان لو جلدی خوشخبری ملنے والی ہیں عام کھانے کے بعد کچھے لسی جانی تھوڑے سے دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پینے سے عام جلدی حضم ہو جاتا ہے جس عورت کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے جمعہ والے دن ناخن کارنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھیں خجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قدمیں اضافہ ہوتا ہے جریوں والے چہرے پر رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا جو لوگ کھانے کے ساتھ کچھا لیسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے رات کو کلونجی کے تیل کا ایک کترہ ناخ میں ڈال لینے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے ناظرین جب آپ کو پیاس نام بھی لگے تب بھی پانی پی لیا کرو اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہفتے میں کہیں سفر ضرور کار لیا کریں کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کام ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے خواہ میں کالی رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلوکھارہ کھایا کریں رزانہ صبح چار بجے اٹھنے سے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گیر سکتی دیسے گی کو گرم کر کے چاڑنے سے بدن کی سوجش اور درد ختم ہو جاتا ہے رزانہ چہرے پر دودھ اور حلدی کا لیے کر کے سو جائیں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے نہار نسیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں دہی رزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے کچھ ہی دنوں میں آپ کو تضابیت کی شکایت ہو جائے گی لونگ کا دانہ موں میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کریں اسے پیٹ کا درد سے بچے رہیں گی تربوز جسم کے ہڈیوں اور کمزور کرنے والی بماریوں کے خلاف کام کرتا ہے ایک لیمو پانی مبال کر پی لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے سفید چنوں کا استعمال شگر کو کم کرتا ہے خارش والے جگہ پر پیاز کا رس مسل دینے سے خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے گرم کھانا کھانے سے فپڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کالے رنگ کا لباس پہنے سے بدن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے بکری کا دود ارزانہ پینے سے رنگت نکھرتی ہے اور بدن کو قوت میں اضافہ ہوتا ہے عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے جوان دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو دار چینی حسب ضرورت ادرک کا ٹکڑا حسب ضرورت لیموں کا رس ایک سپون شہد ایک سپون ان کو پانی میں ڈال کر چلے پر چڑھا دیں اس میں دار چینی اور ادرک ڈال کر اتنا پکائیں کہ ایک کپ رہ جائے پھر چلا بند کر کے اس کو چھان لیں اس میں لیموں کا رس اور شہد اچھی طرح مکس کریں یہ کعوہ اور زانہ پینے ساتھ ڈائیٹ کا خیار رکھیں آپ کا وزن کم ہونے لگے گا شگر کے مریض افراد کے لیے نوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے بال گرتے ہیں یا کمزور ہیں ناریل کا پانی زتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک بال لگانے سے چند ہفتوں میں منچاہر زلٹ مل جائے گا جو لائچی والا دون پیتا ہے اس کی موت کسی بھی لا علاج بیماری سے نہیں ہو سکتی ہاتھ پاؤں کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارے کے لیے حلدی بہت مفید ہے ہسوی ضرورت حلدی کے پیس کو چند دن غیر ضروری بالوں پر لگائیں اس سے نہ صرف بال کم ہوں گے بلکہ جلد بھی نرمو ملائم اور نکری نکری دکھائی دے گی اپنے دماغ کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آٹھ گھنٹی کی نیز ضرور پوری کریں اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں گلہری جانوروں کو ہفتے میں دو مرتبہ روٹی کھلاو بہت جلد تمہارے پاس دولت آ جائے گی پشاپ کی جلنوں ناشتے میں ایک گھنٹہ پہلے جوائن کا سفوف ایک چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں رزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے پکا ہوا کیلہ کھانے سے بدن میں الرجی نہیں ہوتی اگر جسہ میں جرمی دانیں نکلائیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگائیں دانیں ختم ہو جائیں گے جب بھی جوتہ خرید نہیں جائیں تو شام کے وقت جائیں کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں کھانا کھا کر دو گھنٹے تک نہیں سونا سہیے اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوگی زیادہ تھنڈی چیزیں کھانے سے نظر کی کمزوری ہوتی ہیں اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننے پڑے اللہ تعالی سے جب بھی مانگو بروسے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کریں قدو کا استعمال کریں بلڈ پریشن نارمہ رہے گا ایک انار کا دانہ رزانہ کھانے سے انسان کے میدی کی صفائی ہو جاتی ہے پھول کی پتیاں چبانے سے دان چمکدار ہوتے ہیں بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہے تو مسانے کی کمزوری مٹھی برچنے اور چند دانے کشمش کے رزانہ کھائیں چند دنوں کے متواتر استعمال سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پیاز کی خشبو سونہ دل کو طاقت دیتا ہے اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں تو بدام کا تیل چہرے پر لگائیں رات کی وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیرہ ہوتا ہے اور مٹاپے کا باعث بنتا ہے نہانے کے بعد کلونجی کھا لینے سے کالے جرکان کی بیماری نہیں ہوتی سر میں رزانہ کنگی کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے حلدی میں زخم بڑھنے اور سوجش کم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے گرم دون میں حلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں پدینے کا پانی پینے سے چہرے کی جریان نہیں ہوتی لیموں کو چوس کر پیاز کٹ لیا جائے تو آنکھوں میں آنکھوں نہیں آئیں گے حلدی کو بھون کر شہد ملا کر چارٹ لینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے نہانے سے قبل بالوں میں تی لگانے سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں